اللہو 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 ادت سوگ بھی ایک طرح کا تو چار مہینے دس دن تک وہ کیا ہے بناوں سنگار چولی اور یہ ساری کیا ہے فیشن سے کہ آپ نے آپ کو دور رکھے گی یہ عورت کے لیے جس کا شوہر فوت ہو جائے عام لوگوں کے لیے تین دن کا غم ہے کتنے دن کا اس سے زیادہ کا غم نہیں ہے اس سے زیادہ کا کیا ہے غم نہیں ہے تو یہ اسلام پہلی بات یاد رکھئے گا کوئی مہینہ کوئی دن اسلام میں منحوس نہیں ہے آپ کسی بھی مہینے میں شادی کر سکتے ہیں کسی بھی دن شادی کر سکتے ہیں رات کے بارہ بجے کر سکتے ہیں صبح کی کیا ہے بلکل چاندنے میں نکاح کر سکتے ہیں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اسلام میں منحوسیت کا غم کا کوئی تصور نہیں ہے یہ جو باتیں بنائی گئی ہیں یہ کفریہ باتیں ہیں یہ ہنود کی باتیں ہیں کیونکہ ہم ہندوستانی کلچر میں رہتے ہیں انہی کے ساتھ مکس اپ کلچر میں آتے ہیں وہاں گیا نا پنڈیس سے شگون نکلوائے جاتا ہے ہاں بھائی بتائیں جی کون سے مہینے میں شادی بہتر رہے گی کون سے مہینے میں کیا ہے کون سی تاریخ کیا ہے وہ کیا نکلواتے ہیں کیا بولتے ہیں اسے ہاں پنڈیس سے وہ نکلواتے ہیں نا کہ بھائی کون سی تاریخ میں بہتر بیٹھ رہا ہے فلا تاریخ میں فلا دن میں فلا اور اس دن ستارے ٹکر آ رہے ہیں نہیں ٹکر آ رہے ہیں وہیں چیزیں مسلمانوں میں آ گئی ہیں شرم آنی چاہیے غیرت آنی چاہیے کہ ہمارا ایک کامل دین ہے مکمل دین ہے پاکیزہ دین ہے ہم نے اپنے دین میں یہ غلط چیزیں کہاں سے شامل کر لی ہیں ہم نے اپنے دین میں یہ غلط چیزیں کہاں سے شامل کر لی ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے ارے بھائی اسلام میں غم کا کیا ہے منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے بارہ مہینے ہیں محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماعت الاولا جماعت الثانی رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقادہ، ذی الحج ان بارہ مہینوں میں جس مہینے میں آپ شادی کرنا چاہے شادی کریں رمضان میں بھی شادی کر سکتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں محرم میں بھی شادی کر سکتے ہیں سفر میں بھی کر سکتے ہیں جس مہینے میں آپ شادی کرنا چاہے جس تاریخ میں آپ شادی کرنا چاہے جس دن آپ کپلے خریدنا چاہے جس دن آپ کیا اچھا کھانا بنانا چاہے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ آج کے دن کیا یہ والی چیز نہیں بنے گی یا آج کے دن یہ گوشت نہیں بنے گا یا آج کے دن کیا ہے مچھلی نہیں بنے گی اس طرح کی چیزیں لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں بنا رکھی ہیں یہ سوائے جہالت کے نادانی کے اور ہندوانا کلچر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بات سمجھائی بھائی